ایک کلپنک سا کردار ہے ہمارے عرادیت کو ہمارے پربو کو ہمارے سورہ ونشی شریرام کو کہتے ہیں کہ وہ کلپنک کردار ہے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے اس طرح کی کانگریس کے لوگ باتیں کرتے ہیں تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے جب سکھو جی نے کہا تھا کہ میں نے ہیماچل میں چناؤ جیت کر ایک بہت بڑا ریکارڈ بنایا ہے میں نے یہاں پر سناتن کی ہندوٹو کی بھارت کی سنسکرٹی کی سناتن سپھتا کی سوچ جس کو بھاجپا درشاتا ہے اس کو میں نے 98% ہندو والی عوادی کے پردیش میں ہرایا ہے اور میں نے ایک ریکارڈ بنایا ہے یہ سکھو جی کہتے ہیں سارے ہی ہیماچل باسی اپنے سگی سمبندی ہی ہیں ایسی ایسی تراثدیاں ہوئی دوستوں لیکن کوئی بھی ان کا چاہے وہ آپ پارلیمنٹ والے پوچھ لو چاہے وہ آپ کوئی اور پوچھ لو مکہ منتری یہاں نہیں پہنچے لیکن نڈا جی گٹکری جی سارا جائزہ لینے آئے اور انہوں نے 1800 کروڑ کی راشی دی آج ان پاپیوں نے ملوہ تک نہیں اٹھایا ہے سڑکوں پر ایسی کئی جگہیں جہاں گاڑیاں نہیں جاتی ہیں ایسے کئی گھر ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں میری بہن کا گھر بھی ٹوٹا پڑا ہوئے ہیں ہاں اس کے بوڑے ساسسو رہتے ہیں ایسے نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں جن کے پریبار کھوچ گئے ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو کتنی زیادہ ملتویں ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ان کو کوئی شانتو نہ دینے نہیں آیا کوئی حوصلہ بڑھانے نہیں آیا کہاں گئے وہ اٹھارہ سو کروڑ روپے نگل گئے ہمیں پتہ ہے کیسے نگلا جاتا ہے پیسہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے دو چودہ سے پہلے جب ہم سنتے تھے ایک لاکھ کروڑ کا گھوٹالا ٹو جی سکیم چارہ گھوٹالا کوئلا گھوٹالا گھوٹالے میں گھوٹالا اوپر گھوٹالا نیچے گھوٹالا ہر جگہ گھوٹالا بہت دکھ ہوگا کہ کل میرے گھر پہ میرے ماتا پیٹا نے کچھ ایکس سویسمن کو بھلایا تھا کچھ فوجی بھائی آئے تھے بزرگ لوگ بھی آئے تھے جو کہ سینہ میں ہماری کافی سیوہ کی انہوں نے یودھ لڑے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ روڈ نہیں بنواتے تھے بورڈر ایریہ پہ کانگریس کے میتا کہتے تھے کہ اگر چائنہ کو روڈ مل گیا تو وہ تو دلی تک پہنچے گا اگر کشمیر سے روڈ مل گیا تو وہ دلی تک پہنچیں گے اگر روڈ دے دیا ہائیوے دے دیا تو رہ گیا گیا تو چائنہ دلی پہنچے گا ایسی ان کی کائرتہ تھی اور ایسی ان کی نپن سکتا تھی جو کی پورا وشو جس پر ہفتہ تھا دوستو یہ کائرتہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف ہمارے جو بھارتے جنتہ پارٹی ہیں ان کو مہیلاؤں کے پرتی ان کی کیا بھاونہیں آپ نے دیکھی ہے 33% ارکشن انہوں نے مہیلاؤں کو دیکھا مہیلاؤں سے کسی طرح کی دویش یا علشہ کی بھاونہ نہیں رکھتی ہے یہ کوئی بات ہوتی ہے کہ بھاون بیٹیوں کے لے کرنے کے لیے کیا یہ بات ہوتی ہے کوئی اور مجھے کہتے ہیں ان کے راج کمار مجھے کہتے ہیں کہ تو تو پویتر ہو کے آجا اس طرح کی گھٹیاں ٹپڑی کرتے ہیں یہ مہیلاؤں کے پرتی دویش کی بھاونہ رکھتے ہیں انہیں شرم مانی چاہیے کہ بیٹیوں کے بارے میں یہ ایسی بات کرتے ہیں اور بڑی بہن کہتے ہیں کہ اس طرح کی ٹپڑی کرتے ہیں آپ بڑی بہن کے لیے لیکن ان سے امید ہی کیا کی جاتی ہے یہ سیناؤں کا بھی اپمان کرتے ہیں سیناؤں کو کہتے ہیں کون سی سرجریکل سٹرائک کی انہوں نے بتاؤ یہ لیے کیا مہتوہ رکھتا ہے خاص کر ہیماجل کے لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے راجع کی کیا دردشہ ہے اور سارے بھارت کے سامنے ہم ایک ایسا دردشہ کا ادھارن بن کے رہ گئے ہیں کہ لوگ اب بات کرتے ہیں کہ جا کے وڑ دو نہیں تو ہیماجل جیسا کوئی حادثہ نہ ہو جائے ماتر 32 ہزار ووٹوں سے ہماری سرکار 68 سیٹس آپ سمجھ سکتے ہیں کیا وہ در بھاگ کے رہا ہوگا اور کہیں نہ کہیں ہم سے بھی کچھ نہ کچھ تو دوش ہوا ہوگا کمی رہی ہوگی جو اتنا بڑا سنکٹ ہمارے پردیش پر آیا آج ساری جنتہ دکھی ہے نہ کی صرف ہمارے ہماری کے وقت پر ہماری سرکار نے بہت اچھے سے ہمیں اس ٹائم پر وہ سمجھ نہیں آیا کہ کتنی بڑی وہ آپتی تھی جہرام جی آن گراؤن ہمیشہ رہتے تھے لیکن یہ جو ہمارا فلڈ آیا اور اس میں جو درگتی ہوئی لوگوں کے گھر میری جو بہن ہیں سنپر میں ان کی ان کا پورا کا پورا گھر ڈلی گیا وہی ہی نہیں رام بھگوان یہ تو صرف ایک کلپنک سا کردار ہے ہمارے ارادیت وہ ہمارے پربو کو ہمارے سورہ ونشی شریرام کو کہتے ہیں کہ وہ کلپنک کردار ہے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے اس طرح کی کانگریس کے لوگ باتیں کرتے ہیں تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے جب سکھو جی نے کہا تھا کہ میں نے ہمارچن میں چناؤ جیت کر ایک بہت بڑا ریکارڈ بنایا ہے میں نے یہاں پر سناتن کی ہندو تو کی بھارت کی سنسکرٹی کی سناتن سبھتا کی سوچ جس کو بھاجپا درشاتا ہے اس کو میں نے 98% ہندو والی آوادی کے پردیش میں ہرایا ہے اور میں نے ایک ریکارڈ بنایا ہے یہ سکھو جی کہتے ہیں سارے ہی ہمارچل باسی اپنے سگی سمندی ہی ہیں ایسی ایسی تراثدیاں ہوئی دوستوں لیکن کوئی بھی ان کا چاہے وہ آپ پارلیمنٹ والے پوچھ لو چاہے وہ آپ کوئی اور پوچھ لو مکہ منتری یہاں نہیں پہنچے لیکن نڈا جی گٹکری جی سارا جائزہ لینے آئے اور انہوں نے 1800 کروڑ کی راشی دی آج ان پاپیوں نے ملوہ تک نہیں اڑھایا ہے سڑکوں پر ایسی کئی جگہیں جہاں گاڑیاں نہیں جاتی ہیں ایسے کئی گھر ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں میری بہن کا گھر بھی ٹوٹا پڑا ہوئے جہاں اس کے بوڑے ساسسو رہتے ہیں ایسے نا جانے کتنے لوگ جو ہیں جن کے پریوار خوچ گئے ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو کتنی زیادہ ملتویں ہوئے کوئی اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ان کو کوئی شانتونا دینے نہیں آیا کوئی ہنسلا بڑھانے نہیں آیا کہاں گئے وہ اٹھارہ سو کروڑ روپے نگل گئے ہمیں پتا ہے کیسے نگلا جاتا ہے پیسہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے دو ہزارہ چودہ سے پہلے جب ہم سنتے تھے ایک لاکھ کروڑ کا گھوٹالا ٹو جی سکیم چارہ گھوٹالا کوئلہ گھوٹالا گھوٹالے میں گھوٹالا اوپر گھوٹالا نیچے گھوٹالا ہر جگہ گھوٹالا بہت دکھ ہوگا کہ کل میرے گھر پہ میرے ماتا پیتا نے کچھ ایکس سرویسمن کو بھلایا تھا کچھ فوجی بھائی آئے